آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کور کریں گے سیکشن 7e of income tax ordinance 2001 جس کا ٹائٹل ہے tax on deemed income سو ٹائٹل سے ہی کلیر ہو رہا ہے کہ یہ 7e کا tax deemed income پر لگتا ہے اب deemed income کیا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ بسیکلی 7e کا tax ہوتا کیا ہے 7e کا tax basically ایسا tax ہے کہ جب ایک resident taxpayer of پاکستان مطلب ایک ایسا person جو کہ پاکستان میں اس کی 183 دن یا اس سے زیادہ دن reside کرتا ہے جب وہ person اپنا کوئی capital asset یعنی کہ immoval property according to this section capital asset میں صرف اور صرف immoval property شامل ہے اور کوئی چیز capital asset declare نہیں کی گئی simple and short کہ جب کوئی resident person جو ہے اپنا کوئی immoval property پاکستان میں sale out کر رہا ہوتا ہے اور اس time اس کے پاس جتنی بھی capital asset یعنی immoval property ہیں اس property کو sale out کرتے وقت ان سب کی ملا کر value جو ہے وہ in aggregate یعنی ملا کر ان سب کی value جو ہے وہ 25 million سے exceed کر رہی ہوتی ہے تو law اسے bound کرتا ہے کہ اب آپ کو 7e کے tax کی مت میں اپنی وہ جو کل آپ کے پاس ساتھ ساتھ جہاد ہے ان کی value 25 million سے زیادہ exceed کر رہی ہے اس کا آپ نے 1% 7e کی tax کی متمر دینا ہے کیونکہ قانون نے آپ کو buy on کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی property purchase کرنی ہے تو آپ کو 7e کا tax دینا پڑے گا اس کے بغیر آپ اپنی property purchase نہیں کر سکتے sorry sale نہیں کر سکتے قانون نے آپ کو buy on کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی property sale کرنی ہے تو آپ کو 7e کا tax دینا پڑے گا اس کے بغیر آپ اپنی property کو sale نہیں کر سکتے لیکن 7e کا tax بھی آپ کو تب ہی دینا پڑتا ہے جب آپ کے اپنی جو property mobile property پر sale کر رہے ہو اس time sale out کرتے ہوگا آپ کے پاس جتنی بھی اساسہ جات ہے ان سب کی ملا کر value 25 million سے exceed کر رہی ہے تب آپ نے pay کرنا ہے otherwise آپ نے pay نہیں کرنا ہوتا لیکن اگر آپ نے نہیں بھی pay کرنا ہے تو تب بھی آپ کو ایک ثبوت کیونکہ یہ آپ کے اوپر burden of proof ہے کہ کیوں آپ پر 7e کا tax نہیں لگتا یہ بھی آپ کو government کو دکھانا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو بقاعدہ 7e کا tax کی certificate کی ضرورت ہوتی ہے اور کن reason پر آپ پر 7e کا tax نہیں لگتا وہ بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں ہی cover کریں گے وہ آپ کو بقاعدہ دکھانا پڑتا ہے پٹواری کو کہ کیوں ہم پر 7e کا tax نہیں لگتا تیکس کی ضرورت لگتا ہے دس لاکھ ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ اس ٹائم جتنے ساسا جات ہیں ان سب کی ویلیو ملا کر جو ہے وہ تیس ملین ہے اب ایک ملین جو ہے وہ دس لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو تیس ملین کو دس لاکھ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں یعنی آپ کے پاس اس ٹائم سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ پروپٹی جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو تو بچھے دس لاکھ ہے لیکن جتنے ساسا جات آپ کے پاس اس لائم آپ ہولڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ تین کروڑ ہے تو اب اس تین کروڑ کا ون پرسن کتنا ہوگا یعنی سیون ایکی ٹیکس کی مد میں اب آپ پر قانونی طور پر ابلیگیشن ہے کہ آپ کو تین لاکھ پی کرنے پڑیں گے اس تین لاکھ کو پی کیے بغیر آپ اپنی پروپٹی کو سیل نہیں کر سکتے لاؤ آپ پر یہ ابلیگیشن لگاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پروپٹی کی مالیت جو ہے نہ ہو پچیس ملین سے کام ہوتا اب اس سیچویشن پر آپ کو سیون ایکی کا ٹیکس نہیں پی کرنا پڑے گا لیکن اب پھر قانون آپ پر باؤن کرتا ہے کہ کیوں نہیں پی کرنا پڑے گا برڈن او فروف آپ پر ہے اس کے لیے وہ آپ سے کہتا ہے قانون آپ کو کہتا ہے کہ بھئی سیون ایکی کا ٹیکس سے آپ ایکزیم ٹھونا اس کا ایکزیم ٹیکس سے آپ کو دکھائیں لے کر دیں اور وہ کن گراؤن پر ہوتا ہے اس کے کوئی گیارہ بارہ گراؤن ہے جو کہ ہم اس سیکشن کے اندر ہی کور کریں گے ادھر فیل حال میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ سیون ایکی کا ٹیکس نہیں لگتا اور جو ایکزیم ٹیکس سے آپ کو دکھا کر آپ کو سیون ایکی کا ٹیکس پی نہیں کرنا پڑے گا اسے دیکھ تو یہ ہوتا ہے بسیکلی سیون ایکی کا ٹیکس نہیں پی کرنا پڑتا یہ بلکل اس طرح کا سیون ایکی کا ٹیکس سے نکال سکتے ہیں یہ آپ کو شو ہو رہا ہے اس میں آپ نے بسیکلی جس کپیٹل ایسیڈ کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک ریزن آف ایکسکلوشن کے کیوں سیون ایکی کا ٹیکس آپ پر نہیں لگتا یہ بہتا ہے یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے جیسے یہاں پر جس پرسن کا ٹیکس پیر کا جو پروپٹی سیل آؤٹ کر رہا ہے اس نے ریزن لیا ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف یہ ایک ہی ایسٹ تھا ریزیڈنٹل پروپٹی تھی اس سے آپ کوئی پتا چل گیا کہ جو آپ کے پاس ایک ہی ایسٹ آپ ہول ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ آپ کی ریزیڈنٹل پروپٹی ہو تو اس پر جو ہے وہ سیون ایکی کے ٹیکس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے سیون ای کا اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سیون ای کا ٹیکس جو ہے وہ کب پے کرنا ہوتا ہے اور کیوں پے کرنا ہے کیوں ضروری ہے آپ کو یہ پڑھنا سیکشن اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اب اس کو ویڈیو کو ہم سٹارٹ تو کہلے تھے لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو کلیر کیا کہ سیون ای کا ٹیکس آپ کو کیوں پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ قانون نے آپ پر اپلیگیشن لگا دی ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی پروپٹی کو سیل کرنا ہے تو اس ٹائم آپ نے سیون ای کا ٹیکس پے کرنا ہے اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا لیکن تب پہ کرنا ہے جب آپ کے پاس پول اساسہ جاکی ویڈیو پچیس ملین سے ایک سیڈ کر رہی ہو ادروایز آپ نے پہ نہیں کرنا اور نہ پہ کرنے کے بعد میں آپ پہ برڈن اکرو ہوتا ہے کہ اب ہم آپ ایک زیمشن سیٹیفیکیٹ دکھاتے ہیں کہ بھئی کین گراؤن پر ہم نے پہ نہیں کرنا ایک گراؤن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا فردر گراؤن ہم لوگ اس ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے سیکشن سیویں کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی جو بھی لائر اور ایسنگ جو آپ کی انفرمیشن میں چیز مہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ایک پرسن ایک ٹیکس پر جب اپنی پروپٹی کو سیل کر رہا ہوتا ہے تو جس اس نے کانونی طور پر اس پر ایک سیویں کا ٹیکس پر کرنے کی ابلیگیشن نہیں ہے اس پر بسکلی تین ٹیکس پر کرنے کی ابلیگیشن ہے ایک تو ہے سیویں کا ٹیکس دوسرا ٹیکس ہوتا ہے گئر ٹیکس جو کہ سیکشن 37 میں ہم لو اپلوڈ کر چکے ہیں تو آپ لوگ اس کو بھی سن سکتے ہیں اس کو ہم لوگ نے کور کر لیا ہے گئرن ٹیکس بسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پرسن اپنی پروپٹی کو سیل آؤٹ کر رہا ہے تو اس کا کیونکہ وہ ہیڈ آف کیپٹیل گین کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس پر اسے گئرن ٹیکس دے بھی کرنا پڑتا ہے اب اس پر ہولڈنگ پیریٹ کی بیس پر اسے ڈیڈیکشن الاؤ ہوتی ہے ساہ کے طور پر اگر وہ ایک ساہ کے بعد اپنی پروپٹی پر سیل آؤٹ کر رہا ہے تو اس پر ہولڈنگ پیریٹ کے لحاظ سے ایک الگ سنیریو لگے گا یہاں پر یہ آپ اس طرح بچ جاتا ہے بندہ کہ جب اس کے پاس ہولڈنگ پیریٹ جو ہے جس پروپٹی کو سیل آؤٹ کر رہا ہے اگر وہ چھ سال اس کے پاس رہ گئی ہے اس کے بعد وہ سیل کر رہا ہے تو پھر کانونی طور پر وہ ایزیمٹ آف ٹیکس ہے یعنی آپ کو اس پر گین ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو ایک دو ٹیکس یہ ہوگا جو سیل کرتے ہیں آپ کو پی کرنے ہوتے ہیں تیسرا ٹیک ٹیکسی کا ٹیکس جو کہ ایڈوانس ٹیکس ہے جو ایک ٹرانزیکشن پر لگا ہوا ہے یعنی کہ پروپٹی کو جب آپ سیل کر رہے تو آپ کو کانونی طور پر باؤنڈ کیا گیا کہ آپ نے بھی کرنا ہے اس میں بھی ہے فائلر اور نون فائلر کے لیے ڈیفرنٹ کہتا گئی فائلر کو 3% پی کرنا پڑتا ہے اور نون فائلر کو 100% پی کرنا پڑتا ہے اس کو بھی میں آپ کو چارٹ سے دکھا دیتی ہوں سو یہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا کہ سیل آن ٹرانسفر آف ایموویبل پروپٹی جب سیکشن 236 کے تحت جب ہم لوگ اپنی کوئی اموویبل پروپٹی کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سیچویشن میں اگر تو آپ فائلر ہو تو آپ کے اوپر 3% آپ کو اڈیفرنٹ ٹیکس پی کرنا پڑے گا اور ہنڈر پرسن کریز آف آمانٹ آف ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے اور ہنڈر پرسن کریز آف آمانٹ آف ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے اور ہن� سیچویشن میں جو ٹیکس کا آمانٹ آ پر ہے وہ آپ کو ہنڈر پرسن دینی پڑے گی مطلب جو بھی آپ پر ٹیکس جب بھی ہم اپنی اموویبل پروپٹی کو ڈکلیر کریں گے ادھر جو آپ کے اوپر جتنا ٹیکس بن کر آ رہا ہوگا اتنا ٹیکس آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر آپ نون فائلر ہو آپ پر بسی قسم کی آنکو معافی نہیں ہے لیکن اگر تو آپ فائلر ہو تو جتنا آپ پر ٹیکس پڑے گا اس کا جس 3% آپ نے پی کرنا پڑے گا تو فائلر ہ ہونے کا سیچویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہے کہ نون فائلر ہو تو ہندر پرسنٹ اور اگر فائلر ہو تو 3% تو یہ اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ جب ایک پرسن اپنی اموویبل پروپٹی سیل آؤٹ کر رہا ہے پاکستان میں تو گورنمنٹ نے اس پر تین ٹیکس امپوس کر دیے نمبر ون ٹیکس ہے دو سو چھتے سی کا ٹیکس کیونکہ فائلر اور نون فائلر کے ڈفرنٹ کٹیگری ہے نمبر ٹو ٹیکس ہے اس پر گین ٹیکس سیکشن 37 کا جس میں آپ کو ہولڈنگ پیریٹ کی بیس پر ریلیف مل سکتا ہے کہ اگر تو چھ سال کے بعد آپ اپنی پروپٹی کو بیچ رہے ہو تو اب آپ کو کوئی کانونی طور پر ٹیکس نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر چھ سال سے پہلے آپ اپنی پروپٹی کو پر سیل آؤٹ کر رہے ہو تو اب اس سیچویشن پر آپ پر ڈفرنٹ ٹیکس کیلکولیٹ ہو کر آئے گا جو کہ ڈفرنٹ فرمولا ہے آپ سیکشن 37 کی ویڈیو بھی سن سکتے ہیں خود بھی بک سے پڑھ سکتے ہیں کہ کس اس طرح کلکولیٹ کرنا ہے لیکن اب اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو پہلے جو ہے وہ سیکشن میں ہولڈنگ پیریٹ کے لحاظ ہولڈنگ پیریٹ جو پہلے سیکشن تھا آپ کے پاس ہو سکتا ہے اب اپ ڈیٹڈ بک نہ ہو وہاں پر جو ہے وہ یہ ہولڈنگ پیریٹ کی جو کلاوز ہے اس کو سیکشن کا پارٹ بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر ہی سمجھایا ہوا تھا اب آپ کو جو ہے وہ بقاعدہ جو شیڈیول ہے ادھر سے یہ ہولڈنگ پیریٹ کا ملے گا میں بھی شاید اس جی اس میں چارٹ پہ بھی آپ کوئی شو ہو رہا ہے کہ rate of tax on capital gain on disposal of immobile property section 371A اب یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے کہ اگر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 7c یا لمبر پہ جب آپ کا ہولڈنگ پیریٹ 6 سال سے زیادہ ہو گیا تو اب اس سیچویشن پر آپ چاہے اپنی constructed property بیچو flat بیچو open plot بیچو آپ کو کوئی tax نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ہولڈنگ پیریٹ ایک سال سے زیادہ نہیں ہے اس کے اندر ہی آپ نے اپنی immobile property sale out کر دی تو open plot اگر یہ immobile property کی nature open plot ہے تو آپ کو 15% 371A tax pay کرنا پڑے گا اگر وہ constructed property ہے تب بھی 15% ہے اور اگر flat ہے تب بھی 15% ہے تو آپ کو یہ سکرین پر شو ہو رہا ہے یا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ والڈنگ پیریٹ کی بیس پر کس طرح آپ کی gain tax کے اوپر فرق پڑھ رہا ہے تو یہ اب ہو گئے کہ دو ٹیکس آپ کو pay کرنے پڑھ رہے ہیں سیل کرنے پر immobile property تیسرا ٹیکس جو ہم لوگ نے اس ویڈیو میں cover کرنا ہے وہ ہے سیون ای کا ٹیکس جو کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے دیچے ہی ٹیبل پر شو ہو رہا ہے کہ جب آپ لوگ اپلی کوئی immobile property کو sale out کر رہے تو اس ٹائپ یہ چوکہ ٹیکس ڈیوڈیل کپ پر لگتا ہے اور ڈیوڈیل کپ پر کتنا ٹیکس ہے یہ 20% ہے اب بیسیکلی جو ڈیوڈ انکم ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی اس کو میں جو ویڈیو میں آگے پوائنٹ آ رہا ہے تو اس میں ہی ڈسکس کروں گی ادھر آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو ڈیوڈ انکم کا 20% نکل رہا ہے نا وہ بیسیکلی ایکچول آپ کے پاس جو کل اساسا جات ہے نا ان کا 1% ہے تو سیون ای کی ٹیکس کی مد میں آپ کو بیسیکلی جتنے آپ کے اساسا جات کی کل ویلیو ہے اس کا ایک پرسنٹ ہی ٹیکس میں pay کرنا پڑتا ہے اگر نہیں pay کرنا پڑتا تو پھر آپ کو exemption سیکشن سیٹیفیٹ دکھانا پڑتا ہے جو کہ ہم دکھا چکے ہیں کہ کیوں ہم پر سیون ای کا ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اور کن گراند پر ایکسیمٹ ہے وہ بھی ہم لوگ ویڈیو میں کور کریں یہ سیکشن تھوڑا سا ٹریکی ہے اور امپورٹنڈ بھی بہت ہے تو لہٰذا میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو بہت اچھے سیکسپلیئر کروں اگر کسی کو لا سبجھ آئے تو وہ کورٹ سیکشن بھی کوسچن بھی پھوس سکتے تو اب ہم زیادہ باتوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے بس ایک لاس ٹائم میں آپ کے ساتھ یہ ایک دفعہ اور اسے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا کہ جب بھی ہم لوگ اپنی پروپٹی کو سیل کر رہے ہیں تو کانون نے ہم پر تین طرح کی ٹیکس کی استعمال کر لگائی ہے 7E کا تقس، 3.7E کا تقس، 3.1E کا تقس، 236C کا تقس اب وہ کیا تقس ہیں یہ میں نے آپ کو کھلیر کر دییں Techs 2.36C پر بھی ہم نے وڈیو نہیں بنائی اس کو میں جب ہم لوگ کور کریں گے Transitional advanced Pour Adriになってきた chapter 11 یا 12 ہے چیپٹر ٹویل ہے تو اس میں ہم لوگ کبر کریں گی لیکن یہاں تک اب آپ کو مجھے یقین ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنی تو سمجھ آگئی ہوگی کہ جب ہم لوگ کوئی سیل کر رہے ہیں پروپٹی تو ہم پر تین ٹیکس ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح آپ بچ سکتے ہیں ٹیکس ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک طرح سے دکھا جائے تو ایڈوانس ٹیکس جو 236 کا ہے تب آپ کو فل نہیں بچ سکتے پر صرف اس طرح بچ سکتے ہیں پر صرف اس طرح بچ سکتے ہیں پر صرف 30% فائلر کی نون فائلر کی 100% سیونی کے لیے جو گراؤنڈ سے بھی ڈسکس کریں گے کہ اس طرح بچ سکتے ہیں اور بیسے بھی آپ میں سے کوئی بھی اتنا میر نہیں ہے کہ اس کے پاس پچیس منیوں سے زیادہ کی مالیت کی پروپٹیز ہوں تو اس سیچویشنل پر آپ کو سیونی کا ٹیکس ہی دکھانا پڑے گا اس طرح بچ سکتے ہیں لیکس جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے کیپیٹل گیل کا اس پر ہم ہولڈگ میڈر کی بیس پر ڈیٹیکشنل کر سکتے ہیں تو اس طرح اب یہ بھی بتا جا گیا کہ کون سا ٹیکس پہ کرنا پڑتا ہے پروپٹی کو بیچتے ہوئے اور کس طرح آپ لوگ بچ سکتے ہیں اب یہ چیزیں تو آپ کو کلیر ہو گئی جب اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو آپ کے لیے سیونی کے ٹیکس کو سیکشنل کو بھی سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بسکلی یہ ٹیکس کیا ہے یہ جسٹ ایک سیکشنل کی طرح نہیں پڑھلا یہ آپ نے جانلا اس کی سیلز کے بسکلی کیا کیا رہا ہے یہ سیکشنل یہ ٹیکس ہے کس چیز کے بارے میں سیکشنل ہے کس چیز کے بارے میں تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں سیکشنل سیولی فلکپ ٹیکس اوڈلس کو جس کا ٹائٹل ہے ڈیو ٹیکس و ڈیو ریل کب یہ سیکشنل جو ہے وہ ڈیو ریل کب پر لگتا ہے ڈیو ریل کب بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سیکشنل کو تو سیکشنل کو کور کرنے کے لیے بہلے اس کو تیل پوششل میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ہسٹری کو کور کریں گے سیکنڈ لبر پہ ہم اس کا جنرل رول اور تھرڈ لبر پہ ہم اس کی ایکسپشنل جب بھی ہم کسی سیکشنل کو پڑھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو جنرل رول ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ایکسپشنل ہوتی ہے اس سیکشنل کے تین حصے اس کے اندر اس کی ہسٹری بھی ڈسکس کی گئی ہے سیکشنل سیولی کی تو ویڈیو بنانے کا ہمارا وہی پرانا میتھرڈ ہے کہ فرسٹ او پول ہم لوگ اس کو کونسپچول کور کریں گے کونسپچول کے لیے میں آپ کو بتا دیا میں اسے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو سمجھاؤں گی اور ایٹ تی اینڈ آف تا ویڈیو ہم لوگ اس کو بیئر ایٹ سے اس کی لٹرال انٹرپیٹیشن کریں گے تو پرانا وہی میتھرڈ ہے ویڈیو بنانے کا لیکچر کوڈ کرنے کا تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوشن جو ہے وہ اس کی ہسٹری ہسٹری میں زیادہ کوئی چیز اس کی ہے نہیں بس یہ ہی ہے کہ یہ سیکشن جو سیونی کا ٹیکس جو آپ پر لگنا شروع ہوا ہے ریزیڈن ٹیکسپیئر پہ اس کی ایمپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے ٹیکسیئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو سے اور اب آگے آنے والے جتنے بھی ٹیکسیئر ہیں اس تک یہ یہ سیکشن جو ہے وہ بھی آپ پر لگے گا مطلب اگر جب تک اب قانون میں اسے امنڈ نہیں کر دیا جاتا اسے نکال نہیں دیا جاتا اب تب تک آنے والے ٹیکسیئر میں یہ سیونی کا ٹیکس آپ پر لگے گا مطلب ٹیکسیئر دو ہزار بائیس سے لے کے آنے والے ٹیکسیئر میں اب جب بھی ایک بندہ ریزیڈن ٹیکسپیئر اپنی پروپٹی کو سیل کر رہا ہے تو اسے اب سیونی کا ٹیکس بھی قانونی طور پر پی کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ دو ہزار بائیس سے پہلے چونکہ یہ سیکشن تھا نہیں تو اس سے پہلے اگر قانونی طور پر آرٹیکل بارہ آف کنسٹویشن آف پاکستان کہتا ہے کہ کسی بھی قانون کا ریٹروسپیکٹیو فیکٹ نہیں ہوتا یعنی اگر آپ نے دو ہزار بائیس سے پہلے اپنی کوئی بھی پروپٹی سیل کی ہے ریزیڈن ٹیکس پیر نے تو اس نام اسے صرف دو ہی ٹیکس پی کرنے اس پر اوبلگیشن تھی اس نے پی کرنے تھے دو سو چھتیس سی کا اور تھرٹی سیون مانے کا لیکن ہم دو ہزار بائیس کے بعد سے جتنے بھی ٹیکس یہ آرہے ہیں اب اس کے اوپر سیونی کا ٹیکس بھی لگ گیا یعنی اب اسے تین ٹیکس دو سو چھتیس سی تھرٹی سیون مانے اور سیونی یہ تین او ٹیکس اس پر اوبلگیشن اس پر لگا دی یہ قانون نے کہ یہ تین او ٹیکس آپ نے پی کرنے ہیں اب اگر آپ نے پی نہیں کرنے تو وہ ہم ڈسکس کر چکے کہ کس طرح آپ بچ سکتے ہو تو یہ تو آپ کو ہسٹری اس کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی اس میں جسٹ ایک لائن ہی ہے جو سیکشن میں لکھی ہوئی تھی اسے میں نے آپ کے ساتھ اسپلین کیا اب نیکسٹ آ جاتے اس کے جنرل رول پہ تو جنرل رول کی اگر بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ بھئی اس کے ٹائٹل سے ہی کلیر ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے نا آپ پہ یہ دیمڈ انکم پر لگتا ہے اب دیمڈ انکم کیا ہوتی ہے تو دیمڈ انکم کو جو ہے سیکشن سیونی کے سب سیکشن ٹو میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ تو یہاں پر آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ڈیفینیشن سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ریزیڈن ٹیکس پیئر مطلب ایک ایسا پرسن جو کہ پاکستان کے اندر ایک سو تراسی دن یا اس سے زیادہ ریزائٹ رہا ہو اور وہ کوئی کیپٹل ایسٹ ہولڈ ڈاؤن کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں ہی سٹریٹ کرتی مطلب سیونی کا ٹیکس ایک ریزیڈن ٹیکس پیئر پر لگے گا اور ان کیپٹل ایسٹ پر لگے گا جو کہ پاکستان میں انگزز کرتی اور وہ کہہ رہے کہ جو کیپٹل ایسٹ وہ ہولڈ ڈاؤن کر رہا ہے اس نے ٹیکس سیئر کے آخرے دن تک اس کی اونرشپ میں ہی تھی تو اب اس سیچویشن کے اندر جو اس کی ہولڈ ڈاؤن کیپٹل ایسٹ ہیں ان کا جو فیئر مارکٹ ویلیو کا پانچ پرسن اس پرسن کی ڈیمڈ انکم کنسیڈر کیا جائے گا اور اس ڈیمڈ انکم پر ہی بسیکلی یہ ٹیکس لگنا ہے اب یہ ٹیکس کتنا لگنا ہے یہ ہم لوگ آگے جا کر کور کریں گے اب جو کہ ہم لوگ اس کی دیفنیشن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ بولڈ کیا ہوا ہے ڈجٹ کیپٹل ایسٹ یعنی اس دیفنیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیپٹل ایسٹ کا پہلے کلیر ہونا چاہیے کہ کیپٹل ایسٹ ہے کیا اور جب ہم لوگ اس کی دیفنیشن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے مارے میں دو کوسٹن آرائز ہوتے ہیں کہ کیا یہ سیون ای کا ٹیکس ہر کیپٹل ایسٹ پر لگے گا اور اگر لگے گا تو کتنا ٹیکس لگے گا تو اس ون بائی ون جو ہے اس کے کوسٹن کو کلیر کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سا دیمڈ انکم کی ڈیفنیشن کلیر کر دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں تو دیمڈ انکم بسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پرسن وہ پرسن بھی کونسا ریزیڈنٹ ٹیکس پیر مطلب وہ پرسن جو کہ پاکستان اس کی رہائش 183 دن یا اس سے زیادہ ہے وہ کوئی کیپٹل ایسٹس ہولڈ آن کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں ہی ہیں اس کے کیپٹل ایسٹس اور ہولڈ آن کرنے کی ٹائم پیرڈ کیا ہے کہ آخری دن جو ہے وہ ٹیکسیئر کا اس کی ہی ہونرشپ میں تھے تو اس سیچویشن میں جو ان کیپٹل ایسٹس جو اس نے ہولڈ آن کیے ان تمام کیپٹل ایسٹس کی فیر مارکٹ ویلیو کا پانچ پرسن جو ہے وہ اس پرسن کی ڈیمڈ انکم کنسیڈر کی جائے گی اس کو تھوڑا ایکزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں تو ہم نے اوپن کر لیا ہے احصال کہ ایک پرسن کے پاس کل جتنے اساسا جات ہیں ان کی ویلیو کتنی ہیں ان کی ویلیو آپ فرض کر لیں تھرٹی میلین ہی ہیں مطلب جتنے اس نے ایڈ دا اینڈ آف دی آف لاسٹ آف دی آف ٹیکسیئر اس کے پاس کل اساسا جا جو ہولڈ ڈاؤن باکستان میں کر رہا ہے ان کی آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو لاسٹ آف ٹیکسیئر آیا اس ٹھائم ان کی سب کی ملا کے مالیت کتنی تھی تھرٹی میلین تو ہم نے کہا بھئی تھرٹی میلین میں ون میلین دس لاکھ کا ہے اس کا مطلب اس کے پاس تین کروڑ کے ایس اس کا مطلب اسے اب یہ پچیس ملین سے ایک سیڈ کر رہے ہیں تو اس کو سیوری کا ٹیکس پیئے کرنا پڑے گا تین کروڑ میں سات سیرو ہوتے ہیں تو اب ان جو کل اساسا جات ہیں ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 5% دی ان ان تو یہ آپ کو پاس ہو گیا کہ 3 کروڑ کا 5% بسی ہوتا ہے 15 لاک تو یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اس پرسن کی دیم ان کم ہے 15 لاک اس پندرہ لاک پر اس نے ٹیکس پی کرنا ہے ٹیک ہے اس پندرہ لاک پر اس نے ٹیکس پی کرنا ہے اور وہ ٹیکس کتنا پی کرنا ہے وہ دیم ڈین کم ہے اب آپ دیکھیں کہ پندرہ لاک اٹھوٹی پرسٹ کتنا ہے تین لاک جس طرح کہ میرے آپ پہلے سب جایا تھا جو آپ کے پاس ٹوٹل اساس جا تھا الکی ویلیو کا ویل پرسٹ آپ سیوری کے ٹیکس پر بد دیلا پڑے گا اور وہ پر آپ دیکھ سکتے کہ جب ٹوٹل ساس جا کی ویلیو کا ویل پرسٹ بھی کیا بر رہا تھا تین لاک یہاں پر جو حبل لگایا کہ دیم ڈیل کب جو آپ کی جائے گی اس کا 20% سیول کے ٹیکس پر بند دیر تین لاک تو اب یہ دو کتنی آرہی ہے تین لاک بطب کال ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے بعد ایک ہی آئے گی آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے کہ جو ڈیو ڈیل کب آگ ہوتی ہے اس کا آپ کو 20% سیول ایک ٹیکس میں دینا یا ایسی ایک سیپل پر سوج دے جیسے کہ آپ لے کو کہ دیکھ آپ پاس ٹوٹل والیت کے ساس جات کتنے تھے تیل کروڑ کے تھے اس کا اول پر سٹ کتنا اول رہا تھا تین لاک وہ بھی تین لاک ہی آرہ تھا اور ڈیم ڈن کم کا کتنا لاک کی اس کا پیس پرسن کتنا بنے گا تین لاک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہی بات ہو گئی کہ ہم یہ بھی کہ سکتے ہو سمپل ورڈ میں جتنی مالیت آپ کا ساتھ جات بن رہے ہیں تو اب آپ کو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ ٹیکس جو ہے ٹیکس پر کتنا ٹیکس پی کرنا ہے یہ پوائنٹ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہو گیا اب جب ہم نے اس کی ڈیم ڈیم کی ڈیفنیشن کی تو اس ڈیم ہمارے مائن میں دو کوششن ہوتے ہیں نمبر ون کوششن تو یہ کہ کتنا ٹیکس امپوز ہوگا اور کتنا ٹیکس امپوز ہوگا یہ میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کر دیا اور سمجھا بھی دیا دوسرا کوششن یہ ہے کہ یہ ہر کی پر ہمپوز ہوگا سمجھتے ہیں ان کو کبر کرتے ہیں پہلا کوششن یہ ہے پہلے میں آپ کو دوسرے کوششن پر لے جاتے ہی اس پر سمپل سی ایک لائن سمجھا بھی دیا دوسرا کوششن جو ہے اس بتا رہا ہے کہ اس ٹیکس پارٹ ون ایٹ سی میں ریٹ سپیس فائر دیا اس حساس ٹیکس جو کہ یہ ہے کہ ٹین ٹیکس میں لگتا ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کلیر کر دیا کہ وہ کتنا سمجھا بھی دیا تو اب اس چیز پر تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں بنتی اب آجاتے پہلے سوال کی طرف جو کہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکس آپ کے ہر کیپٹل ایسٹ پر ایسٹ ہوگا تو اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کیپٹل ایسٹ ہے کیا تو اس کو بھی سیکشن سیوین کے سیکشن فور میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کپٹل ایسٹ انکلوڈ ایسٹ 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 سیٹ بنتی ایسٹ property آپ کی ownership میں ہے وہ business میں use ہو رہی ہے business سے connected ہے یا نہیں مطلب آپ business purpose کے لیے use کر رہے ہیں یا اپنا personal purpose کے لیے use کر رہے ہیں یہ question relevant نہیں ہے یہ immaterial ہے یہ اتنا important نہیں قانون میں capital asset میں قانونی طور پر میں بتایا ہے کہ جو بھی property کسی بھی nature کی property جو آپ کی ownership میں ہیں قانونی طور پر وہ property آپ کی capital asset کہلائے گی اب یہاں پر جو ہے جو capital asset کی referation کو clear کرنے کے لیے ضروری ہے میں ہم پتا ہو کہ property کے کتنی coins ہیں تو اس کو cover کرتے ہیں تو coins of property کے لیے ہم بات کریں تو total three coins of property ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے immovable property دوسری ہوتی ہے immovable property اور تیسری ہے intellectual property تو first of all جو immovable property ہوتی ہے یہ property آپ سے ظاہر ہے کہ یہ immovable ہے اس کا مطلب یہ movable نہیں ہے secondly یہ properties ایسی ہوتی ہیں جو کہ tangible in nature ہوتی ہیں مطلب ان کی کوئی existence ہوتی ہے ہم انہیں touch کر سکتے ہیں یعنی abstract form میں نہیں ہوتی جو کہ human اپنی mind کی مدد سے create کرتے ہیں اسی لیے یہ intellectual property ہوتی ہے کیونکہ human intellect سے human intelligence سے invent اور create کی جاتی ہیں یہ ان کی جو nature ہے ان tangible nature ہے ان کو آپ touch نہیں کر سکتے یعنی abstract form دوسرا sorry abstract form میں تو نہیں کیونکہ abstract form میں تو یہ ہے کہ آپ اسے see بھی نہیں کر سکتے یہ ایسی ہیں جنہیں آپ touch نہیں کر سکتے لیکن دیکھ سکتے کم از کم جیسے کہ یہ copyright trademark and patent extra جیسے کہ اب یہ جو notes ہیں میرے یہ کیا ہے یہ میری ایک طرح کی intellectual property ہے میں نے اسے خود create کیا ہے یہ اس پر copyrights کس کے ہوئے میرے ہوئے جیسے ہم لوگ writers پرغیرہ کی books پرغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو اب یہ آپ کو clear ہو گیا کہ یہ property کی cards ہیں اب سوکر definition یہ تھی کہ ہر طرح کی property capital asset کہلائے گی تو حصولا تو یہ immobile property, moveable property, intellectual property ہر طرح کی property according to law, according to this section capital asset کہلانی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے according to this section صرف اور صرف immobile property کو ہی capital asset declare کیا گیا ہے باقی یہ جو moveable property, intellectual property جو چیزیں آ رہے ہیں ان کو capital asset declare نہیں کیا گیا ایسا کیوں ہے اس کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے پتا ہو کہ capital assets کی بھی کتنی coins ہیں پہلے ان کی coins کو بھی clear کر لیتے ہیں جو capital asset کی coins ہیں capital asset میں کی 4 coins ہیں capital asset میں کی 4 coins ہیں number 1 ہے fixed asset یہ ایسے asset ہوتے ہیں جن کی life ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے جیسے building land اور car ایکٹرا current asset ایسے asset ہوتے ہیں جن کی life ایک سال سے کم ہوتی ہے جیسے کہ cash in hand cash in bank, stock and trade ایکٹرا financial asset ایسے asset ہوتے ہیں جن کو ہم liquid asset بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو آسانی سے پیسے کی صورت میں convert کیا جا سکتا ہے ان کی کوئی نہ کوئی value ہوتی ہے monetary value ہوتی ہے یہ آپ کے share stockage میں جو ہوتے ہیں security bonds and certified extra non-tangible asset ایسے asset ہوتے ہیں جو کہ non-tangible nature ہیں جیسے یہ ہی آپ کی intellectual properties آگئی اس میں copyright, trademark, paid extra اب آپ کو ایک سکتا ہے سکتا ہے اب آجاتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ جو under section 7 of income tax ordination میں capital asset میں کون سے چیز شامل ہے کون سے چیز کو capital asset declare نہیں کیا گیا کیونکہ اگر ہم definition کو دیکھیں تو وہ تو کہتا تھا بھئی any kind of property held by a person مطلب جس nature کی بھی property آپ کی ownership میں ہے according to law وہ تو capital asset کہلائے گی لیکن وہ definition جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی تھی اوپر وہ صرف اس کا inclusive part تھا ہر definition کے دو ایسے ہوتے ہیں ایک inclusive portion ہوتا ہے دوسرا exclusive portion ہوتا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ صرف inclusive portion discuss کیا تھا اب ہم آجاتے ہیں اس کے exclusive portion پہ بھی جہاں پر آپ کو چیز clear ہو جاتی ہے کہ under section 70 of the income tax ordinance capital asset میں صرف اور صرف capital asset جس چیز کو consider کیا گیا ہے وہ immovable property ہے باقی جو کچھ چیزیں جو کہ اس کو اندر discuss نہیں کی گئی اس کو میں نے exclude کی heading بنا کر یہاں پر mention کر دیا ہے تو اس کو cover کرتے ہیں تو capital asset according to section 70 of income tax ordinance کے اندر capital asset صرف اور صرف میں کونسے چیز سمجھی جاتی وہ ہے immoval property تو اسے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ 7 a کا tax بھی کس پر لگے گا immoval property پہ کب لگے گا جب آپ کے پاس جو کہ immoval property آپ hold down کر رہے ہیں ان کی آپس میں سب کی ملاک ویلیو جو ہے وہ 25 ملین سیکسیر کر رہی ہو ہی otherwise نہیں لگے گا اب exclude ہیں مطلب کونسی چیزیں جو ہے وہ capital asset نہیں کہلاتی under section 70 of income tax ordinance تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے stock and trade جو کہ آپ نے business purposes کے لیے رکھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے کوئی جیسے person business owner ہے اور بعض لوگ بزنس دو چیزوں پر ہوتا ہے product پہ service پہ تو product جو بھی آپ لوگ market میں sale out کر رہے ہوتے اس کے لیے آپ کے پاس stock ہوتا ہے اس چیز کا سٹور کیا ہوتا ہے اپنے پاس وہ چیزیں جو ہے according to law according to this section capital asset نہیں کہہ اس کی example یہ ہے کہ اگر کسی person کا کوئی show room ہے اور اس time اس کے پاس بہت زیادہ show room ہیں گاڑیوں کا بائکس کا لگا لیں تو اب اس situation میں جو گاڑیاں اس نے آگے لوگوں کو سیل کرنی ہے اس کے پاس سٹوک پر پڑی ہوئی ہیں مثال یہ لیں اس کے پاس بائکس کا شورم ہے اس کے پاس ہونڈا کی کار بھی ہے ہونڈا کی بائک بھی ہے یونیک کی بھی ہے یونایٹڈ کی بھی یاما کی بھی ہونڈا ہوتا ہے اس کے پاس دیفرن طرح کی کمپنیز کی کار ہے سوپر ایشیا گی ہے تو اب اس situation میں اگر اس کے پاس اس نے جو ٹریڈ کی لیے جو اس کے پاس سٹوک پڑھا ہو ہے بائکس کا تو جو اس کا سٹوک ٹریڈ ہے وہ کیپٹل ایسٹ تو ہے کیونکہ وہ دیکھا جائے تو وہ مووویور پروپٹی تو ہے لیکن وہ چیز ایسٹ نہیں کہلائے گی انڈر دس ایکشن اس کے بعد آجاتا ہے کنزیوم سٹور ہیل فور بزنس پرپوس اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جو کنزیوم ہونے والی ہوتی ہیں بزنس پرپوس کے چیزیں کچھ ایسی وغیرہ لی ہوئی ہیں یہ تھرڈ میں آنا ہے سوری کنزیوم سٹور میں آجاتی ہے وہ چیزیں جو کہ آپ اپنے بزنس کے لیے ہی لے کر آئے ہو اور وہ کسی کو اپنے سپلائی نہیں کرنی وہ آپ کے اپنی کام میں استعمال ہو جانی ہے جیسے کہ پٹرول گیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ فرض کر لیں کہ کسی کا ہوتیل کا کام ہے وہ پر اس کے پاس جو سیلنڈر انہوں نے لیے ہوئی ہے گیس جو ان کا آدھتی ہے لگائی ہوئی ہے پتھروں پہ چیز بنتی ہے پوئل پہ بنتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو انہوں نے چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کنزیومر سٹور جو کام کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں تو چیزیں بھی کارڈنگ ٹو لاغ ایسٹ نہیں کلاتی سیکشن کے رو مٹیریل مصال کے طور پر وہی جو پہلی والی اگزیمپل تھی اگر آپ لوگ نے چیز مرفیکچر کر دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے پہلے رو مٹیریل لیا ہے پھر اس کا رو مٹیریل سے اریجنل پروڈکٹ میں لے جو رو مٹیریل ہے وہ بھی capital ایسٹ نہیں مطلب کوئی ایسی چیز ہے جس کے مطلب آپ کو depresition detection اللہ ہوگی تو وہ چیز بھی جو capital asset نہیں کہلائے گی under section 70 اسی طرح کوئی ایسی property جس کا آپ کو amortization detection amortization detection بھی یہ ہوتا ہے جو آپ کے intrexial property ہوتی ہے ان کی value time period کم time کے پاس amortization کا ایسی property جس مطلب amortization detection law اسی طرح جو کے financial assets جیسے capital security stock and share وغیرہ یہ بھی capital asset نہیں کہلاتے تو اس سے آپ پتا چل گیا کہ capital asset جس emore property تو یہ section کی implementation پر ہوگی emore property اس کے علاوہ section in message جن پر capital asset ہے ہی نہیں پھر apply ہی کیوں ہوگا next ہم لوگ cover کریں کہ section 70 income tax ordinance جو یہ text ہے یہ کیا آپ کی ہر emore property implement ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا چل name جھ اگر اگر кан Qu場 تی لگے اس سوال کا آنسر ہم لوگ کور کرتے ہیں تو اس کا کوسٹن کا آنسر صرف سمپل ہے اس کو ہم نے دو پورشن میں ڈسکس کرنا ہے اپلیکی بلٹی اور نون اپلیکی بلٹی تو اپلیکی بلٹی میں ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو کیپیٹل ایسٹ جو ایک ریزیڈنٹ ایکس پیر ہولڈ ڈاؤن کر رہا ہے اور ان تمام کیپیٹل ایسٹ کی ملا کے انہیں اگریگیٹ میں ویلیو جو ہے وہ پچیس ملین سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اب اس سیچویشن کے اندر تب آپ پر سیونی کا ٹیکس لگتا ہے ادروائز نہیں اب ان کیپیٹل ایسٹ میں بھی اب یہاں پر بھی یہ جو نوٹ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کنسیر کرنے والا یاد اکھنے والا وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو کیپیٹل ایسٹ جن کی ویلیو کو ہم لوگ کلکولیٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی ویلیو پچیس ملین سے ایکسیڈ کر جائے تب آپ پر سیونی کا ٹیکس لگنا ہے ان کیپیٹل ایسٹ کو کی ویلیو کلکولیٹ کرتے ہوئے وہ کپیٹل ایسٹ شامل نہیں کریں گے جن کے اوپر یہ سیکشن سیونی کا انکم ٹیکس اوڈینس اپلائی نہیں ہوتا اور وہ کون سے کپیٹل ایسٹ ہے وہ اس کے نون اپلیکیبلیٹی پورشن میں ہم لوگیں پڑھنے ہیں تو اس کو میں مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں کہ جیسے یہاں پر سیونی کا جو ٹیکس ہے میں نے سیٹیفکیرڈ میں دکھایا کہ اگر ایک پرسن کے پاس ایک ریزیڈینٹل پروپٹی ہے اور اس ریزیڈینٹل پروپٹی کے اوپر سیونی کا ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اب ہم یہ مثال لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک پرسن کے پاس ایسٹس تو ہیں ان میں سے اس کے پاس جو کل مالیت کے ایسٹس ہیں نا ان تمام کی ویلیو ملا کے تین کروڑ ہو رہی ہے یعنی کہ پچھس ملین سے زیادہ ہی ہے لیکن ان میں سے جو ایک کیپٹل ایسٹ ایسا ہے جو کہ اس کی ریزیڈینٹل پروپٹی ہے اور اس ریزیڈینٹل پروپٹی کی ویلیو ایک کروڑ ہے تو جب ہم ریزیڈینٹل پروپٹی کے اوپر یہ تو ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جب ہم دین کروڑ میں سے ایک کروڑ ریزیڈینٹل پروپٹی کے نکال لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس دو کروڑ رہ جائے گا اس کا مطلب یہ پچیس ملین سے کام کی اماؤنٹ ہے جب یہ اماؤنٹ پچیس ملین سے کم کی ہو گئی اور تو اب اس کے اوپر یہ جو ہے دشک آپ کے پاس ایسٹ ہے تو ایک تو یہ قرآن کے آپ کے پچیس ملین سے زیادہ کی مالیت نہیں بنیرے کیاپیڈلی ایسٹ کی اس وجہ سے آپ پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگے گا کیونکہ ان میں جن کے ساتھ ملا کر آپ کے ویری ہو تین کروڑ بن رہی تو ان میں ایسا ایسٹ شامل تھا جو کہ جس کے اوپر سیونی کا ٹیکس یمپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا تو یہ چیز بھوی یاد رکھنی ہے سیونی کا ٹیکس ایسٹ اور جن پر سیونی کا ٹیکس ان پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا اور ان میں وہ کون کون سے ایسٹس ہیں ان کو ہم لوگ کور کر لیتے ہیں تو ٹوٹل تھرٹین ترہ کے کیپٹل ایسٹس ہیں کرڈنگ ٹو لاؤ جن کے اوپر سیونی کا ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ان کو ون بائی ون کور کرتے ہیں میں میں جو چیز ہے نا اس سیکشن کے اندر ایک تو وہ ہے اس کا ڈیمڈ انکم آپ کو ڈیمڈ انکم کو پتا ہونا چاہیے دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیونی کا ٹیکس آپ پر لگنا ہے تو کتنا لگنا ہے اور جو تیسری چیز میں سیکشن میں امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کب آپ پر ہی سیونی کا ٹیکس اپلائے ہوگا مطلق کس کیپٹل ایسٹ پر اور کن کیپٹل ایسٹ کے اوپر یہ سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا کیونکہ جب کیونکہ یہ تو بہی بات پریکٹیکل ہے لوجیکل ہے کہ کسی بندے کے پاس پچیس ملین سے زیادہ کے ساساجات ہو ہی نہیں سکتے تو اب یہ آپ کے پاس جب آپ سیل کرتے ہیں پروپٹی تو سیونی کے ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ میں پاس اتنی مالیت کے ساساجات نہیں تھے برڈن اکروف آپ پر ہی ہے اور اب آپ کس طرح اس چیز کو ثابت کرتے ہیں یہ جو ایک سیپشن کے ایک راؤنڈ ہے کہ جن کیپٹل ایسٹ پر سیونی کا ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ یہی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرح سیونی کا ٹیکس سے بچ سکتے ہیں ہم لوگ تو وہ یہی گراؤنڈ ہیں یہ تیرہ ایسٹ نہیں ہیں جن پر سیکشن سیونی کا ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ان کو پھر ہم ون بائی ون کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس سیل فاؤنڈ ون کیپٹل ایسٹ ہو مطلب اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی کیپٹل ایسٹ ہے آپ کے پاس ایک ریزیڈنٹل پروپٹی ہے تو اب اس کے اوپر بھی جو ہے سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا اس گراؤنڈ پر بھی آپ سیکشن سیونی کا جو ایکسیمشن سیڈیفیٹ حاصل کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو سیکنڈ گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ٹوٹل کیپٹل ایسٹ آپ پولڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کی فیر مارکٹ ویریو جو ہے وہ پچیس ملین سے کام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تب بھی آپ پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگے گا تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بزنیس پرمیسس ہو تب آپ پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا لیکن یہاں پر آپ کو سیونی کا ٹیکس سے بچنے کے لیے آپ کے اوپر کچھ کنڈیشن ہے کچھ کنڈیشن پریسیڈن آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے نمبر بن تو یہ کہ آپ فائلر ہو آپ کا نام ایٹیل میں ہو سیکنڈ یہ کہ یہ جو جگہ ہے بزنیس پرمیسس کی بیس پر آپ کہہ رہے کہ اس پر پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگنا وہ واقعی بزنیس پرپسس کے لیے وہ جگہ استعمال کی جا رہی ہے اگر تو یہ دو کنڈیشن آپ پوری کر رہے ہو گے تب اس گراؤن پر کہ بھئی یہ جگہ بزنیس پرمیسس ہے آپ سیونی کا ٹیکس سے بچ سکو گے ادھر وائز نہیں پھر نمبر فور ہے آپ کے اگر پاس اگر کوئی اگری کلچرل لینڈ ہے اس پر بھی سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا اگر یہاں پر اس گراؤن پر سیونی کا ٹیکس اگزیمشن لینے کے لیے آپ کو ایک چیز ثابت کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ یہ جو جگہ ہے اگری کلچرل لینڈ کے اگری کلچرل پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہے اگر تو یہ یوز ہو رہی ہے تب آپ اس گراؤن پر سیونی کا ٹیکس اگزیمشن لے سکتے ہو ادھر وائز نہیں نمبر فائف یہ ہے کہ اگر کیپیٹل ایسٹ پرمیشنل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ کی اونرشپ میں ہو تب آپ لوگ کو پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگے گا اس گراؤن پر بھی آپ بج سکتے ہو نمبر سکس یہ ہے کہ اگر کیپیٹل ایسٹ جو ہے وہ لوکل اوٹھورٹی کا اور دیویلیمنٹ اوٹھورٹی کا ہو یا کسی بیلڈر اور دیویلیبر کا ہو تو اب اس سیچویشن کے اندر بھی آپ لوگ کو سیونی کا ٹیکس پر آپ بج سکتے ہو اسی طرح ہے یہ جو پروپٹی ایسٹ ہے آپ کی وہ کسی اسی 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 انکم ٹیکس اوڈینیس کی کسی پروپین کے اندر چارج بلو ٹیکس ہو مطلب اس پر ٹیکس لگ رہا ہو اور وہ ٹیکس جو اس پر لگ رہا ہے وہ آپ پے بھی کر رہے ہو جیسے کہ ایک ہیڈ آف انکم ہے انکم فرم پروپٹی کہ آپ کو پروپٹی سے کوئی جو انکم حاصل ہو رہی ہے وہ رنٹل انکم کلاتی ہے اس پر بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا بڑتا ہے تو سیون جو پوائنٹ ہے وہ اسی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پروپٹی تھی جو کہ رنٹل پروپٹی تھی اس سے آپ کو ٹیکس حاصل ہو رہا تھا اور وہ اس پر آپ لوگ بیچ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی رنٹل پروپٹی بیچی ہے اس پر جتنا بھی ٹیکس بنتا تھا وہ میں نے پے کیا کرتا رہا ہوں اور اس کے اندر یہ چارجیبل ٹیکس تھی تو لہذا اس پر مجھے سیونی ٹیکس نہیں پے کرنا اور اس کی کوٹ گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ بندے کی کوٹ کل اساس آجات کی مالیت نکال رہے ہیں اس ٹائم اس کے پاس کوئی ویلیو جب ہم کلکولیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس ٹائم اس پروپٹی کو جس کے اوپر اس کی رنٹل انکم آتی ہے اس کو اس کا کیپیٹل ایسیڈ نہ ڈیکلیئر کریں گے سیکشن سیونی کی ویلیو کلکولیٹ کرتے ہوئے نمبر ایٹ ہے کہ آپ نے جو کیپیٹل ایسیڈ جس سال ایکوائر کی اس سال آپ کے اوپر جو پروپٹی کو پرچیز کرنے پر دو سو چھتیس کے کا ٹیکس آپ نے پے کرنا تھا ایڈوانس ٹیکس وہ آپ نے پے کیا ہوا ہے تو اس سیچویشن پر اس پروپٹی کو بھی ہم جب اس پرسن کی یہ ساس آجات کی ویلیو کلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس ٹائم اس پروپٹی کو بھی کیپیٹل ایسیڈ میں شامل ہی کریں گے یعنی اس پر بھی سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا نیکس آجاتا ہے کیپیٹل ایسیڈ جو کہ یہ سپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پر شیم جو لکھا ہوئے بیسکلی شہید ورڈ ہے تو کہہ رہے کہ اگر کیپیٹل ایسیڈ کی ایک خیال سے جب ہم لوگ گرائیمر ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم اس سے ذرا غلط ہو گئے سپیلنگ لیکن آپ لوگ یہاں پر یہ کنسیڈر کریں کہ یہ شہید ہے سوری تو وہ کہہ رہے کہ کیپیٹل ایسیڈ جو ہے وہ جس کو کسی شہید کو الورٹ کیا ہوتا ہے یا پھر جو کسی جو کہ پاکستان آر فورسے سے ریلیٹ کرتا تھا یعنی طب وہاں پر اس نے اپنی سرویس پروائیڈ کی ہے اس شہدہ نے یا پھر اگر کسی شہدہ کے ڈیپینڈنٹس کو جو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے گھر والے ان کو جو کیپیٹل ایسیڈ دی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا اسی طرح جو کیپیٹل ایسیڈ دیا گیا ہوتا ہے کسی ایسے پرسن کو کسی ایسے پرسن کو یا کسی اس پرسن کے ڈیپینڈنٹ کو جو کہ اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہوئے جو کہ سرویسز دی رہا تھا پاکستان آر فورسز میں فیڈرل گورنمنٹ ان داروں میں اپنی سرویس پروائیڈ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اگر کوئی کیپیٹل ایسیڈ اس شہدہ کو یا اس کے پیٹنٹ کو دیا گیا ہوتا ہے تو اس پر بھی سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا ان شورد یہ کہ اس کیپیٹل ایسیڈ کو بھی اس بندے کی جو ٹوٹل مالیہ اساسا جات کیلکلیٹ کرتے ہوئے ہم لوگ نہیں شامل کرتے نیکسٹ ہے اگر کوئی کیپیٹل ایسیڈ جو کہ زخمی ہوتے ہیں بندے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی اور وہ آتا نہیں نہیں اس میں کہ کچھ پرسن جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں کچھ گازی ہو جاتے ہیں لیکن گازی اس طرح کی کنڈیشن میں بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی جنگ کے دوران انہیں شدید زخم آیا مثال کے طور پر کسی نے اپنی آنکھیں گوادی کسی کی ریز گزر جاتی ہیں تو ان کی بوڈی شور ہوتی رہتی ہے تا حیات سے ساری عمر یا کسی کے پاؤں کٹ جاتے ہیں یا کسی کے جو ہے وہ ہاتھ چلا جاتا ہے جنگ کے اندر تو وہ بندے جو ہے وہ وار وانڈڈ پرسن ہوتے ہیں تو اگر کوئی پرسن وار وانڈڈ پرسن ہے اپنی سرویسس کو کہنے دے رہا تھا آرمی کو فیڈرل گورمنٹ کو اور ان کے دوران اس کے ساتھ ایسا ہوگا ہے کہ وار وانڈڈ پرسن ہے تو اگر کسی ایسے بندے کو کپٹل ایسٹ دیا جاتا ہے تو اس پر بھی سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا اور اس کے بعد آجاتا ہے کپٹل ایسٹ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ شہید یا ان کے دبینڈر شہید ہیں وار وانڈڈ پرسن ان کو جگہی ایسٹ اور وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس طرح ہی ایسٹ ملا تھا تو اس طرح وہ اس پیس پر ان گراؤنڈ پر اگزیمشن اور سیکشن اور سیونی ہوں گے ان پر یہ ٹیکس نہیں لگے گا ًا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کہ پاکسان آنк فورسس میں اپنی سروسز پروائیڈ کر رہا تھا آپدہ Antes جو بندہ بھی پروائیڈ کر رہا تھا ما 원� داروں میںا اور پھر ابھی بھی کر رہا ہے اس پر ایسٹ نہیں لگتا ان شورد یہ کہ یہ جو تیرہ ایسٹ ہیں ان کے اوپر سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کو ہم لوگ جب یہ اس کے کیپٹل ایسٹ ہم لوگ کلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس ٹائم ان ایسٹ کو جو اس پچیس ملین کی والیت کو ہم جو کلکولیٹ کر رہے ہیں نا کہ کتنی مالیت کے ہیں تو آپ کو ٹیکس پر کرنا پڑے گا اس ٹائم یہ ان پر جب کہ سیکشن سیونی کا ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا نون اپلیکی بلٹی ہے تو ان کو ہم لوگ اس کی والیت کو کلکولیٹ کر سکتے ہوئے بھی شامل نہیں کریں گے تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا اور یہی جو ہے وہ بسکلی اس سیکشن کی جان ہے مین چیز اس میں یہی ہے سمجھنے والی پھر نیکس ہے کہ کتنا ٹیکس آپ پر امپوز ہو گئے میں نے آپ کو کبر کر دیا کبر سمجھا دیا تھا لاس پورشن جو ہے اس سیکشن کا وہ یہ ہے وہ ہے ایکسپشن کہ کن کے اوپر ایکسپشن اس کی یہ ہے کہ بھئی فیدرل گورنٹ جنرل روزہ ہم نے پڑھ لیا کہ کس پر یہ اس ٹیکس لگے گا کتنا لگے گا اور کس پر نہیں لگے گا ایکسپشن اس کی یہ ہے کہ جو فیدرل گورنٹ ہے اس کی یہ پاور ہے ڈسکریشنی پاور ہے میں کا بڑھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب دسکریشنی پاور ہے کہ وہ چاہے تو وہ سمجھنے کا ٹیکس کسی بھی پرسن کسی بھی پروپٹی پر لگا سکتی ہے اور اگر چاہے تو نہیں لگا سکتی تو ان شورٹ اگر یہ چاہے نہ چاہے کی بات کو اگر ہم تھوڑا سا البریٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر تو فیدرل گورنٹ چاہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی کہ اگر ہو گی آپ کے پاس کوئی ریزیڈنٹل پروپٹی لیکن یہی پچیس ملین سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہے آپ سیونی کا ٹیکس دو یہ ایکسپشنل کیس ہے یہ دسکریشنی پاور ہے فیدرل گورنمنٹ کی وہ چاہے تو وہ لگا سکتی ہے اس پر پروپٹی پر بھی اس پندے پر بھی جس کی ریزیڈنٹل پروپٹی ہے اس ریزیڈنٹل پروپٹی پر بھی اول تو نہیں لگتا لیکن اگر وہ چاہے تو اس پر لگا سکتی ہے جس کی اس پر وہ لگا سکتی ہے کہ دو آپ یا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی پچیس مالیاں سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہے پروپٹی لیکن فیدرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں اس نے بہت ٹیکس پے کیا ہوا ہے اس کو ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فیدرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسے بنا بھی کر سکتی ہے فیسے یہ جو سیچویشن میں آپ کو ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہے یہ تو ہے بھی ایک تو ایکسپشنل اور آپ اسے ریر بھی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اور کسی کو کہے بھی ٹیکس پے نہ کرو وہ تو پہلے کہ کہے گی ٹیکس پے کرو کیونکہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے ریونیو گورنمنٹ کو بھی چلانے کے لیے تو لہذا ٹیکس پے کرنے کے لیے تو وہ کہے گی ٹیکس پے آپ کو چھوڑتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اکرڈین ٹو لاؤ یہ سیچویشن ہے تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس کو یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کا کونسپچول سے جس طرح میں نے آپ کو سکلین کرنے کی کوشش کی ہے مجھے یقین ہے امید ہے کہ س پر 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 پ مطلب جو انکم اس سیکشن کے اندر بتائی گئی ہے جو کہ ڈیمڈ انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا کس ریٹ پر لگے گا جو کہ پر شیڈیول کے پارٹ بن کے بھی ان ایٹ سی میں بتایا گیا ہے یہ ٹیکس امپوز ہونا کب سے امپلیمنٹ ہوئی انپلیٹیشن اس کی سٹارڈ ہوئی ہے دو ہزار بائس کا ٹیکسیئر سے اس کی سٹارڈ ہوئی اور آنورڈ سے مراد یہ ہے کہ آگے تک اب اس کی امپلیمنٹیشن رہے گی سب سیکشن 2 سیم یہاں پر جو کہ ڈیمڈ انکم کی ڈیفنیشن بتائی گئی ہے کہ ایک ریزیڈن پرسن کے بارے میں کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کے پاس ایسی انکم ہے جو کہ اس سیکشن کے اندر اس کے اوپر ٹیکس لگنا ہے کب سمجھا جائے گا جب اس کے پاس جو بھی وہ کیپیٹل ایسٹ ہولڈ آن کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں ہی ہے اس کے کیپیٹل ایسٹ اور لاسٹی آف ٹیکسیئر تک اس کے پاس تھے وہ کیپیٹل ایسٹ اور ان کی کی کپیٹل ایسٹ کی فیر مارکر ویلیو کا پانچ پرسن جو ہے اس پرسن کی بسکلی ڈیرین کن سمجھا جاتا ہے اور انکم کے اوپر under this section سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکس لگے گا سیونی کا اب اس میں کون سی چیزیں ہیں کون سی کیپیٹل ایسٹ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے مت hell کونسی کیپیٹل ایسٹ جن پر سیونی کا ٹیکس نہیں لگتا ہو یہ ہے جس میں ہے one capital asset owned by resident person یعنی اگر تو اس کے پاس ایک ہی capital asset ہے residential property اس پر نہیں لگے گا اسی طرح ہے self-formed business premises جہاں پر business یعنی اگر اس کے پاس business premises ہے جہاں پر business activity ہو رہی ہے اس بندے کا نام ATL میں ہے تو اس situation میں اس کے پر بھی 70% tax نہیں لگے گا اسی طرح agricultural land ہے جہاں پر agricultural activity ہو رہی ہے تو اس پر بھی 70% tax نہیں لگے گا لیکن again یہاں پر exception ہے کہ excluding farmhouse and land annex there too مطلب اس agricultural land کے ساتھ جو farmhouse and land لگے ہوتے ہیں وہ چیزیں capital asset آئیں گی مطلب جب ہم لوگ اس کی والیت کو calculate کر رہے ہیں کہ وہ 25 million succeed کر رہی ہو اس کی ساتھ سا جات کی ویلیو تو اس time capital asset میں ہم لوگ یہ farmhouse and land جو اس کے ساتھ اٹیش ہے agricultural land کے ساتھ ان کو شامل کریں گے ان پر یہ 7EK tax exempt نہیں ہے اسی طرح capital asset جو کہ کسی پاکسان آر فورس کے شہید کو یا جو اس کے dependent ہوتے ہیں ان پر 7EK tax نہیں لگتا اسی طرح جو بندہ پاکسان فورس یا فیڈر پرویشنل کورمنٹ میں اپنی services پروائیڈ کرتے ہیں اس کی death ہو گئی اسے یا ایسے بندے کے کسی dependent کو دیئے گئے ہوتے ہیں ان پر 7EK tax نہیں لگتا اسی طرح جو war wounded person ہوتے ہیں جو اپنی service پروائیڈ کر رہے تھے پاکسان آرمی کو یا فیڈر پرویشنل کورمنٹ کو ان کو جو دیا گیا تو اس پر نہیں ہوتا اور باقی ایک ٹھیک سرویسمن اور سروی پرسنل جو واقسان آرمی فورسس کے سابقا اپنی service پروائیڈ کر رہے تھے یا ابھی کرنٹ کر رہے ہیں ایسی طرح فیڈر پرویشنل کورمنٹ کو جو اپنی service پروائیڈ کر رہے تھے یا کرنٹ کر رہے ہیں ان کو جو دیا جاتا ہے capital asset ان پر 7EK tax نہیں لگتا اسی طرح ایسی property جس کی income کے اوپر tax chargeable تھا یا نہیں لگنا تھا اور وہ tax pay بھی کیا جا رہا ہو تو اس اس پر بھی 7EK tax نہیں لگتا اسی طرح جو capital asset آپ نے first year of acquisition میں required اس پر 236k کا جو آپ property purchase کرتے ہیں اس پر 236k کا tax pay کرنا پڑا ہے یہ contrast 236k tax کے 236k tax کے 236k tax یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو property sale کر رہے تب pay کرنا تھا 236k کا یہ کہ جب آپ purchase کر رہے تھے تو سب pay کرنا پڑتا ہے تو کہہ رہے کہ جو capital asset ہے اگر تو اس کو جس year میں required کیا ہے اس میں 236k کا آپ نے tax pay کیا ہوئے تو اس situation پر اس کے اوپر بھی 7EK tax نہیں لگا یہاں پر جو first year of acquisition یہ بات جو ہے وہ گور کرنے والی ہے یعنی کہ اس میں جو ہے جس tax year کے اندر آپ نے first year of acquisition میں tax pay کیا یعنی ہر سال میں تو نہیں آپ اس کے اوپر tax pay کرو گے تو اس کا مطلب یہ صرف اور صرف اس کو 7EK tax سے اس طرح کی property کو exemption حاصل ہے اس کی first year of acquisition میں next year of acquisition میں جب اس کا پہلا سال جو ہے گزر جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کو نہیں حاصل نیکسٹ یعنی نہیں حاصل کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم آپ جب ہم لوگ اس کی اگلا ساز کا آپ جب لگے گا جب ہم اس بندے کی ساسا جات کی value calculate کر رہے ہوں گے کہ 25 million succeed کر رہے ہیں یا نہیں تو اس ٹائم اس طرح کی property جس پہ ایک سال اس کا گزر چکا ہوگا دوسرے چھتے اس کے tax pay کیے تو اگلے سال میں اس property کو بھی اس کی value اس کی بندے کی ساسا جات کو calculate کرتے شامل کریں گے پھر next آ جاتا ہے کہ یہ جو fair market value ہے جو capital asset کی جو بندہ hold down کر رہا ہے جس ان کو بھی exemption تب حاصل ہے جب یہ کنڈیشن کو پوری کر دے رہے ہیں کیا کنڈیشن ہے کہ یہ person جو ہے جو یہ designated non-finance business and profession کا ادھارہ ہے نا ان کے director general یعنی ستارے کا جو بندہ جس کے پاس یہ post ہے یہ designated director general کی اس پرسن کی طرف سے یہ لوگ ریجسٹر ہو تو تب ان کے اوپر بھی ان کے capital asset پہ جو یہ hold down کر رہے ہیں ان پر 70 کا tax نہیں لگے گا next is proviso provided that the exclusion mentioned at clause a e f and g of this section shall not apply in case of a person not appearing on the active taxpayer list مطلب یہ جو یہ کلاوزیں ہم لوگوں نے اوپر mention کیے ہیں جب بندے کو اپنی residential property پہ جب اس بندے کو اپنی اس property پہ جس کے پر پہلے tax pay کیا جا رہا ہے اور جو اس پہ 236 کے کا tax pay کیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر جو ہے جن کی value 25 million سے کام ہے ان property کے اوپر جو exemption مل رہی ہے وہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ active taxpayer list میں آپ کا نام ہو اگر نہیں ہوگا تو تب آپ کو in ground پر 70 کا tax exemption حاصل نہیں ہوگی next subsection 3 جو اس کی exemption ہے کہ federal government discretionary power ہے کہ وہ چاہے تو وہ کسی بھی person اور کسی بھی property پر اس section کا اطلاق کر سکتی ہے اور اگر چاہے تو نہیں کرے گی under this section of capital asset کیا ہے میں نے ویسے دوبارہ دوبارہ مراد کسی بھی طرح کی پروپٹی جو کہ پرسن کی ownership میں بزنس سے connected ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کیا چیزیں شامل نہیں ہیں ان کو دوبارہ کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ چیزیں میں نے ویڈیو میں کلیئر کر دی تو دوبارہ ریپیٹ ٹیلیک آس نہیں کرتے فارم ہاؤس کی ریفنیشن میں نہیں سمجھائی تھی اس کو ڈسکس کرتے فارم ہاؤس مراد ایک ایسا ہاؤس ہے جو کہ جس کا اور یہ صرف ایک سنگل ڈویلنگ یونٹ ہو ڈویلنگ کا مطلب ہے رہائشی بغیر کسی چیز کے ساتھ آپ یہ connected ہو یا نہ ہو یہ چیز مہتر نہیں کرتی تو اگر یہ covered ایریا اتنا ہو اتنے ایریا پہ construction ہو اور سنگل ڈویلنگ یونٹ ہو تو territory فارم ہاؤس کنسیڈر کی جائے گی پروائزو ہے کہ where there are more than one dwelling unit in a compound and the average area اگر ایک compound کے اندر ایک سے زیادہ رہائشی یونٹ ہو اور جو compound یونٹ کا average area جو ہے اس compound کا جس کے اندر وہ dwelling unit ہے وہ دو ہزار سکیئر یارڈ ہو ایک dwelling unit کے لئے then each dwelling unit جو ایک separate فارم ہاؤس کنسیڈر کیا جائے گا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک compound ہے ایک علاقہ ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ رہائشی یونٹ ہے اور اس کے اندر ہر compound کا ہی جو area ہے وہ دو ہزار سکیئر یارڈ ہے ہر dwelling unit کے لئے تو اب اس situation کے اندر اگر ایسی situation ہوگی تو جو اس compound کے اندر ہر dwelling unit کو ہم ایک separate فارم ہاؤس treat کریں گے consider کریں گے تو آئی ہوپ یہ آپ کو section of clear ہو گیا ہوگا کہ section 70 کا ٹیکس basically کتنا لگتا ہے کن capital asset پر لگتا ہے کس پر لگتا ہے اور یہ جاننا کیوں ضروری تھا طے پر لگتا ہے کوش ہے کوش سارد acies چین چنین جو کبین 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 موسیقی